مجھے امید ہے کہ آپ کو مایوسی کے تاریخ ترین گہرے زراخ میں بھی سکون اور محبت ملے گی مجھے امید ہے کہ آپ کی مشکلات آپ کو سخت کرنے کی بجائے آپ کی اصلاح کریں گی آپ کو نرم اور آجز بنا دیں گی اور آپ کو مضبوط بنا دیں گی میری دعا ہے کہ آپ کو ایسا ہم سفر ملے جو آپ سے محبت کرتا ہو آپ کی دیکھ بال کرتا ہو پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعایاں دھوری ہیں دعا سب کچھ کر سکتی ہے جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دینے کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ عالی کل شائن قدیر ہے جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی وہ ضرور سنتا ہے وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے وہ اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے بس تم کامل یقین سے مانگو پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی خود ہی موجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں اور اگر کسی کے بورے ہوتے تو نصیب کبھی بورے نہیں ہوتے کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھر ہے بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوالے اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر پینٹالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پرے تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا فوراں اٹھنا وضو کرنا خشو کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ آئے اللہ آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ گئے صرف آپ کے لئے یہاں تک آیا ہوں اب مجھے ثابت قدم رکھنا مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا مجھے شیطان کے وسوسوں سے پچھا لینا میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی تم تو خوش نصیب ہوگی اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لئے چھنا تمہارے آنسوں جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے وہ اللہ پاک دیکھتا ہے وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے ہر توفان بربادی لے کر نہیں آتا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لئے توفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی آغاز میں چوٹ ہے تو اختتاب میں شفا بن جائے گی وہ تمہیں ایسے نوازے گا تاکہ نوازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک جی کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا ہی تمہاری دعا میں اثر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہر طرف سے وصفوں کے وار لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے شیطان مستقبل سے ڈرانے والا آنکھ آنسو بہانے والی پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی زائد نہیں کرے گا کبھی نہیں میں راضی ہوں ہر فیصلے پر ہر حال میں پر اللہ آپ کی عطاعت والی زندگی چاہیے اسی عطاعت میں موت چاہیے مجھے دنیا کی نگینیوں میں نہیں کھونا مجھے آپ کی محبت چاہیے مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرہ اور تکلیف ہی نظر آتی ہے ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے آنکھیں بس نام رہتی ہیں یاد رکھئے آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے یہ جو اندھیریں ہیں نا وہ رب اس کو روشنی بنانے پر کھا دی ہر تکلیف رحمت کا مرحم لے کر آتی ہے ہر اندھیرہ روشنی لے کر آتی ہے ہر مشکل آسانی لے کر آتی ہے زندگی جاوید نہیں رہتی آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں نماز قرآن وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن ززا زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں عذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں اکتاڑ کو سکون میں بدل سکتے ہیں غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں بس یہ بات مضبوطی سے پگڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے پر امید رہیں اللہ سے امید لگائے رکھیں زندگی میں کوئی خوشی کوئی رشتہ کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا ان کے پاؤں ہوتے ہیں ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کہ کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں تو کبھی آہستہ آہستہ دور چل جاتے ہیں ایک دن تم اپنی دعاوں کو جی ہوگے اور پھر تم کہوگے یہ کتنا مشکل سمجھتا تھا ہمی سے پانا جس کو آج میں نے پا لیا ہے پھر تم یہ سوچ کر شکر کروگے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا اگر چھوڑ دے دے تو کیا انجام ہوتا تمہارا اگر چھوڑ دے دے تو کیا دیکھ پاتے یہ مجھ سے موسیقی 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 موسیقی